مرادران اسلام واجب اللہ احترام مزرگو دوستو عزیز نوجوانو الحمدللہ سلسلہ دروس قصص الانبیاء علیہم صلوات و تسلیم جو حضرت عادم علیہ السلام سے جس کی اتدا ہوئی تھی اور حضرت عادم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام سیدنا عدریس علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام اور اس کے بعد سیدنا حود علیہ السلام اور سیدنا حود علیہ السلام کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام جن کو اللہ دبارک پہ جارہ نے قوم سمود کے پاس نبی بنا کے بھیجا اور جنہوں نے اس موجزہ عظیم علاقت اللہ کی توہین کی بے قدری کی اور پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پک اب حضرت صالح علیہ السلام کے بعد آج ہم اپنے درس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں بڑے باعظمت اور علوالعظم اور رفیع الشان پیغمبروں میں ہیں ویسے تو اللہ کا ہر نبی شان کا لے رکھے لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں حتیٰ کہ ان کو اب الانبیاء کا خطاب ملا کہ اللہ نے ان کی ذریعت میں اتنی نبی بھیجے ہیں یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ صرف بنو اسرائیل میں ہزار نبی بھیجے گئے اور بنو اسرائیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلالہ و دسل سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا اسماعیل ہے سیدنا اسحاق سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا یعقوب ہے جن کا دوسرا نام سرائی ہے اور پھر سیدنا یعقوب کی اولاد میں یوسف علیہ السلام تو اللہ دبارک و تعالی نے یہ شرف جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے کہ آپ کے عباد یعنی آپ کی ولادت و بحصت کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ان کا تعلق کے ہے وہ سیدنا ابراہیم الخبیر علیہ السلام اسی طرح خادم النبیاء سرکانت و عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولد عبراہیم یعنی کتنی بڑی عظمت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے میرے پاک نبی افضل الانبیاء امام الانبیاء خادم الانبیاء ابل فرسلین کو بھی مبوس کرمایا اسی بھی یہ صحیح حدیث مبارک ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان اللہ استفا من برد کی براد کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا بہتنا ان کا بیٹا تھی ساگ بھی تھے اور اساگ بھی نبی ہے لیکن اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو اختیار فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام میں سے اللہ نے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنی کنانہ میں سے اللہ نے قرائش کو چن لیا اور قرائش جو ہیں یہ بنی کنانہ میں سے اصل میں آئے اسیب نے کلاب نے ان کو کٹھا کیا تو قرشہم کا معنی جمعہم اس لیے یہ قرائش کہلا اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قرائش میں سے بنی حاشم کو چن لیا اور بنی حاشم میں سے اللہ نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا رسول اللہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء آپ کا تعلق بھی سیدنا ابراہیم اسی سے آپ اندازہ رہ گئے کہ سیدنا ابراہیم کا کیا بقا اور اسی طرح اللہ دبارک و تعالی سیدنا ابراہیم علیہ السلام باہر بغمبر ہیں جن کو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں اور رسولوں میں یہ شان بھی رہا ہے کہ امت محمد مصطفی میں قیامت تک ان کا ذکر باقی ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان نواز پڑھے گا چاہے قرض ہو باجبات ہوں سنن ہوں نوافر ہوں تو وہ جب درود پڑھے گا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علا عبر وعلى آل عبرہیم فی العالمین انکا حمید مجید تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی قیامت تک کرے گی یہ شرف بھی ملا ہے ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے اور کسی پیغمبر کا نواز نواز میں ملیتے یا تو حضور کا نام آئے گا یا ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے گا تو یہ شرف بھی صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ نے اتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ وہ اس قعبت اللہ کے مہمار کہنا اس قعبت اللہ کے بانی کہنا اور اسی طرح اللہ نے انہیں آسمان میں بھی جو قعبہ ہے بیت المامور اسی کے ساتھ بٹھایا یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضور میں راج پہ گئے تو بیت المامور کے ساتھ دیکھا کہ ایک بڑے خوبصورت مذک بیٹے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ ان کی شکل جو ہے وہ مجھ سے ملتی یعنی ان کی شکل جو ہے وہ میرے ساتھ مشابہ دی تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ منہ دا وَقَالَ أَبُوكَ عَبَرَاهِيمِ یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہیں تو یہ شکل بھی ابراہیم علیہ السلام کو بلا ہے کہ قابت اللہ جو زمین میں اس کا نعمار جس کا ذکر قرآن میں ہے ورنہ قابت تو کئی دفعہ بنا قابت آدم علیہ السلام نے بھی بنایا قابت اللہ کو فشتوں نے بھی بنایا قابت اللہ کو کئی لوگوں نے بنایا جنہوں نے بنایا قرآش نے بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا میں شریک ہوئے عبداللہ امز زبیر نے بنایا حجاج بن یوسف نے بنایا قابت اللہ پر تقریباً گیارہ مرتبہ تعمیر کا برحلے گزرے ہیں لیکن ان سب کے واعجز کسی کا قرآن نے نام ملیا قرآن نے صدق ایک نام ملیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاءِكُمْ تو یہ شرب یوں ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم الحرید ہے اور اسی طرح آپ دیکھ رہیں کہ حج نہیں ہے حالانکہ سارے انبیاء علیہ السلام نے حج درمائے لیکن اللہ ببارک و تعالی نے قابت اللہ اور مناسق حج یعنی منا میں عرفات میں مضدرفہ میں آپ جہاں جہاں بھی نظر ڈالیں گے مکہ میں ہر جگہ سیدنا ابراہیم الخریم کی آتا تھا ہوگی کہ اللہ نے مقام ابراہیم اللہ نے صفا بروا اللہ نے رمی جبرات اللہ نے حج میں قربان یہ طرح کا تعلق جو ہے و سیدنا ابراہیم الخرید علیہ السلام سے ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سرسول اللہ یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں آپ نے فرنا سنت ابیکم ابراہیم یہ ابا ابراہیم تو یہ شرح بھی ابراہیم علیہ السلام اور یہ شرح بھی ابراہیم علیہ السلام کو ملا کہ آپ نے دعا کی تھی کہ وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ یا اللہ میرا ذکر جو ہے آخرین میں رہے اللہ نے قیامت تک صحیح اتنا خلیب کا ذکر بھی ساتھ کرتا اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ خلیب اللہ کا لقب جو ہے وہ بھی صرف ابراہیم علیہ السلام کسی بھی پیغمبر کو زمیح اللہ کہلائے روح اللہ کہلائے خلیبت اللہ کہلائے لیکن کریمت اللہ کہلائے لیکن لفظ خلیل اور لفظ خلت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے بھی یہ آپ کا دل محبت سے بھر جائے تو اب یعنی آپ اندازہ فرمائے کہ اللہ جب کسی کو خلید الرحمن بنا دل معنی یہ ہے کہ اللہ کا دل جو اس کی شان کے مطابق ہوگا وہ صیدنا خلید سے محبت بھی بھرا ہو یہ وقام اور یہ شرط جو ہے وہ بھی صرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو ملا ہے اور کسی بیغمبر کو یہ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کرنے کا شرط جو ہے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام و تسریم میں ہجرت جو ہے وہ بھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے ابتدا تو آج الحمدللہ سننا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کے درس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے قصہ مبارک کو پڑھنے کا اور سننے کا موقع اتا کرمایا ہے اور اسی بھی آپ اندادہ کریں اس وقت ایک حضرت کا کہ اللہ نے قرآن میں تقریباً ستر سے زیادہ مقامات سے ذکر فرمائے اور اللہ نے قرآن میں تقریباً بیس صورتوں سے زیادہ صورتوں میں قصہ ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شان بخشی تھی کہ یہودی جن کو اپنے دین پہ بڑا لاز ہے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ اور نصرانی جن کو اپنے مسیح دین پہ بڑا لاز ہے وہ بھی مشرقین مکہ جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں یعنی ہر جماعت کو یہ دعویٰ تھا کہ قوم ان کے دعویٰ غلق تھے صحیح معنی میں ملت ابراہیم کے وارث جو ہیں وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول ہیں لیکن دعویٰ سب کرتے تھے اب سب سے پہلی یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ سلام جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ بھی سام سے جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نو علیہ سلام کے تین بیٹے تھے حام سام اور یعنی تو سیدنا ابراہیم علیہ سلام یہ بھی سامی انہ سے نہیں یعنی ان کا سلسلہ انہ سب بھی کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت کے بارے آپ کی پیدائش کے بارے میں دو قول ہیں جو ہمیں کتاب مجل کے ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے گھوٹا ایک جگہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے بابل جو شمال عراق میں ایک شہر تھا اس میں آگ کی بلادت ہوئی ہے اور راج قول یہ ہے کہ آپ کی بلادت جو ہے وہ شمال عراق میں بابل جنامی ایک شہر میں ہوئی اور آپ آذر کے گھر میں پیان اب اس مسئلے میں بھی تھوڑی سی بات سمجھ رہے کہ ابراہیم ابن آذر اور بعض علماء نے لکھا ہے ابراہیم ابن تار اور بعض علماء نے لکھا ابراہیم ابن تار اصول میں بات یہ ہے کہ یہ سارے کال ٹھیک ہیں کوئی بھی عرص نہیں بجل یہ ہے کہ ابراہیم نے اسلام کے والد کا نام تھا تار اچھا بات آمی خواہی بولتے تار کہہ دیتے تھے حالانکہ بات ایک تار اور تار میں بات کسی نہیں لیکن بات آدمی حقوق کی ادائی میں نکتہ ادائی نہیں کرتے جیسے کہ اب آپ نے دیکھا ہے مصری حضرات جو ہیں تو وہ لفظ جین جہاں آتا ہے تو وہاں وہ گاف اتماع کرتے حالانکہ گاف ان کی لغت میں بھی نہیں تو بعض علمانے کہا تار بعض علمانے کہا تار یہ دن بات اصل میں نام تار تھا اور آذر جو ہے وہ لقب آذر لقب ہونے کی وجہ کیا تھی آذر ایک سلم کا نام تھا آذر ایک سلم کا نام تھا وق آذر اور اس بط کی بڑی بات کرتے تھے اور اس کی بڑی تشہیر کرتے تھے یعنی گویا جس کے مجاوروں میں چامل تو اس ان نسبت کے ساتھ ان کو بھی لوگوں نے آذر آذر کہنا چھوئے اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ بعض لوگ اس دور کے بھی حتیٰ کہ بعض لوگ جنہوں نے قرآن کی تفسیر یں بھی کی ہیں یا اسلام کے والد ہی تھے بلک آپ کے چھے ان کی وجہ کیا ہے اصل میں کہ جی ہم اتنے بڑے پیغمبر کے باپ کو کیسے کہ دیں کہ وہ کافر تھا یا جہنمی تھا تو اس وجہ سے بچنے کے لئے انہوں نے اللہ کے قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیا حالان کہ قرآن نے اینی تگا پہ نہیں قرآن نے متعدد مقام پہ فرمایا ہے کہ ابراہیم لے ابی ہے یا ابت مکان استقبار ابراہیم لے ابی ہے تو جب قرآن بار بار کہتا ہے ابی ہے ابی ہے تو ہم کہ باپ کا منع چاہتے ملے جائیں مجال اس وقت ہوتا ہے جب یہ تو اللہ کا نظام ہے اللہ چاہے تو مسلمان کے بطن سے کافر پیدا کرتے اور کافر کے بطن سے مسلمان پیدا کرتے نو علیہ السلام کی صلو سے کنحان کافر پیدا ہو جائے اور ابو جال جیسے دشمن اسلام کی پشت سے حضرت اکرم صحابی جلیل اور بطن اسلام پیدا ہو جائے اس میں کونسی بڑی بار اس لئے ہمیں بلا وجہ ایسی تعریلات سے بچنا چاہیے کہ اللہ قرآن میں جب ایک دفعہ نہیں متعدد مقامات پر فرمائیں ابت ابت اور ہم کہیں کہ نہیں یہ تو چاہ چاہ دی یہ بلا وجہ کی طرح صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے والد کا نام تاریخ تھا اور لقب آب اللہ نے رضوات رسول تمہیں ذکر فرمایا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ اسلام جس شہر قابل میں تھے شمال عراق میں اس قوم میں بھی بت پرست تکیلان وہ لوگ بھی بتوں کو پوئیتے تھے بتوں کے خجدے کرتے تے بتوں سے اتنی عقیدت تھی کہ جب کھانے پکاتے تو وہ بھی مزرگوں کے جیسے یہاں مزارات پر رکھے جاتے ہیں اسی طرح وہ بھی بتوں کے آگے جا کے باقیدہ رکھتے تھے اور کچھ دیر رہنے کے بعد درمی آگے سے گھر میں کھانے کے لئے کہ جی اب ہمارے خداوں نے ان میں برکت دان دی ہے اب یہ ان کے چرنوں میں رکھا ہوا کھانا ہے اب جو آیام کھائیں گے جیسے آج بھی ہندو پرشاہ تقسیم کرتا ہے آج بھی ہمارا جاہل مسلمان جو ہے وہ بھی مزار پر یہی معاملہ کرتا ہے تو یہ ان کی عقیدہ تھا جس کو قرآن پاک میں بھی آت اللہ فرماتے مذکر فی کتاب یاد کریں اللہ کے قرآن میں ہم نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام اور جو مقام صدق پہ جو مقام صدق قیت پہ صدق بھی ہے اور نبی بھی اور اس بھی آپ دیکھیں کہ عبراہیم علیہ السلام کیا کہتی اسی سے آپ دیکھ لیں کہ دعوت انبیاء جو ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے کریں یہ ہے دعوت انبیاء کا طریقہ کہ سب سے پہلے انسان اپنے گھر کی اسطاع سب سے پہلے انسان اپنی اولاد کی اسطاع کرے سب سے پہلے انسان اپنے اقارب حضیدوں کی اسطاع کرے سب سے پہلے انسان اپنے قریب دوستوں کی محلے والوں کی اسطاع کرے وَأَنْوِرْ حَشِیرَتَكَ اَقْرَوِينَ اور سیدنا خلیل نے ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا سب سے پہلا منادرہ سب سے پہلا محاورہ جو ہے بات اور اور یہ بات بھی ہمیں اس قصہ مبارک سے نہیں کہ اگر انسان حق کر اور مسئلہ عقیدہ کا مسئلہ دین کا ہے تو پھر اس میں باب کی بات نہیں دیکھی جائے گی کیونکہ باب کی اتعاث اس وقت تک ہمارے دنے ہیں جب تک وہ اللہ اور اللہ کے احکام کے مخالف ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر باب کافر ہے تو بیٹا اس کے ساتھ باب کر سکتا برنہ اللہ تعالیٰ عبراہیم علیہ السلام کو کبھی اجازت نہیں حالانکہ عبراہیم علیہ السلام تو اتنے دن تھے سیدنا عبراہیم علیہ السلام تو اتنے سخی تھے کہ آپ کو تو بعض نبون لقب یدع ضعی فان کہ یہ تو مہمان کا باب ہے کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی ایسی عادت مبارک تھی کہ کبھی اکیبہ کھانا نہیں جب تک کہ گھر کیوں مہمان نہ آئے اگر نہیں مہمان روضہ رکھ رکھ اگر کوئی مہمان نہیں ہے تو باہر پر سید لے جاتے اور باقی تلاش کرتے کہ باہر کا مسابر گھر میں آؤں تا کہ میں کھانا 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 گا یعنی آپ کی سقابت تھا آپ کے قرم کا یہ علم تھا لیکن مسئلہ توحید پہ اپنے والد کے سامنے کھڑے اور کھل کے اور تیسری بات یہ ہے جب تا کام نہیں اللہ بی توحید کو صحیح انداز میں پیش نہ کرے اس وقت تک مسئلہ سمجھ نہیں یعنی جیسے آج گل ایک رواج ہوتا ہے ماحول کا کچھ تقاضی ہے درہ نور بات ہونی چاہیے دکھر جی کچھ خصہ پر کلب بھی ہوتی ہے درہ اسلوب بڑا بیٹھا ہونا چاہیے یعنی بلکل جی ٹھیک ہے اگر شیعہ کا ماحول ہے تو فضائل حسین اور فضائل اہل بیت تقریر ہو گئی اب آپ مولگی کو یہ تو نہیں کہ سکتے کہ اہل بیت کو امی مند دی ان کی شان تم نے کیوں بیان دی اب اگر دیکھا کہ اہل بلاد حضرات کا یا تھوڑ سے دوسرے حضرات کا مجمعہ ہے تو صحیرت پر تقریر ہوگی سو لوگوں نے خوش ہوگئے وہ بھی خوش ہوگئے لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ بھی راضی ہوئے ہیں اب دیکھیں پیغمبر ہے کتنی واقع ہے کیا بجال آپ کس کی عبادت کریں کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی نہ سنیں نہ دیکھیں نہ 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 پیدا کریں پھئی آدمی کسی کو خدا جو ماندد کو پیدا تو کرے نا اللہ تعالی و تعالی کسی کو بندہ وسط الہ مانگ رہا ہے تو نفع دینے والا ہو نفعان دینے والا ہو زندہ کرنے والا موت دینے مانگ یہ کیا بات ہوئی کہ ایسی چیز کی عبادت کی جائے جو تو قریب آج یہ کہ نہ سنے نہ دیکھے کیا معنی یہ بہنس کے آگے دین بجائے تو کیا بیدہ ہوگا بہنس کے آگے آپ دین بجائنی شروع کر دیں بجائے نتیجہ یہ نہیں کہ دین تو جائے لیکن بہنس بھڑی ہے بہنس کیا بھڑ جائے بہنس صلی یہ کہتا یہ ہے کہ جس کو خدا سمجھ کہ ہم عبادت کر رہے اس کو خطہ تو ہو کہ کوئی کوئی خدا سمجھ کہ عبادت کر رہا ہے کم از کم وہ جو ہم فریاد کر رہے ہیں کو خدا بنا نہیں اتنی کہ غمبر یہاں سے بات کہ یا عبد لمتابد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی ولا یغنی عن کشی یا یا عبد انی قد جاء انی من الالم قد جاء انی من الالم مال یا آفی قفت تبعین آفی ق سرات سویہ کہ ices میرے ابا اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اللہ نے مجھے علم نصیب فرمایا اللہ نے مجھے علم توحید نصیب فرمایا اللہ نے مجھے علم معرفت اسمہ ذات محمد نصیب محمد تاکہ میں آپ کو سیدھے رستے پہ لے جاؤ اس سے یہ بات بھی ہو گئی کہ اگر بیٹا دھالا کے دیکھ باپ بڑا ہوتا ہے بیٹا چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ دبارک و دہالا نے بیٹے کو جب مقام انہوپد دے دیا ہے وہ باپ کو کہے گا کہ میرا کلمہ باپ کو بھی بیٹے کا کلمہ پڑھنا ہو باپ کو بھی بیٹے کی اسے لیے میں ممبر کہا رہا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کہ آیا ابباجان شیطان کی عبادت نہ کرو شیطان تو رحمان کا سخت نہ فرمان ہے منکریں وہ رحمت کرنے والا اور یہ اسیان کرنے والا وہ رحمان یہ اسیان اس لیے اب اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھیں کہ دراصل حالانکہ آذر جو ہے وہ تو بط کی عبادت کرتا تھا کوئی شیطان کی عبادت نہیں کرتا شیطان تو انہیں دیکھا بھی نہیں ہوگا تو اب وجہ کیا ہے کہ پیغمبر درچ کہنا ہے یا ابد لا تابد شیطان شیطان کی عبادت πεکھرو وجہ کیا ہے کی عبادت کرے چاہے وہ زندہ یا مردوں کی عبادت کرے دو اصل وہ عبادت شیطان کی ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹا کے کہہ اللہ کے راستے پر لگانے والا کون ہے شیطان کیونکہ اسی میں تو کہا تھا کہ اللہ میں دیرے بندوں کو گمراہ کروں گا بلہ دلت میں ہو گا میں دیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تو کسی لیے اسمرنا کوئی آدمی کو کیا پڑی ہے کہ جہاں یہ ساری چیزیں اچھا کے متفرستی جیسے کہ آپ پڑھ چکی ہیں کسی آدم علیہ السلام میں اور کسی آدم علیہ السلام میں کہ یہ بندوں کی ابتناہ کمنے والا بھی گوندش ہے تھا اسی میں دلوں دماغ میں یہ بات جاتی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں اللہ کے پیارے ہیں محبوب ہیں وہ بیچارے فوت ہو رہے ہیں ان کی دیادی ختم ہو جائے گی نا کم از کم ان کے جو دیرے ہیں ان کی جو قبر ہے وہاں ہم کو جگہ بنانے بیٹھنے کی رہے ہیں ان کو یاد کر دیا کریں اور اس کے بعد پھر دیماغوں میں ڈالا کہ بھئی بزرگ تو چلے گا اگر ہم کم ات کم ان کا ایک خوٹو بنا لیتے ان کا ایک مجسمہ بنا لیتے تو ہمیں یاد تو آتا بھی یہ اللہ والا تھا تو ان نے کہا کہ ہمیں تو بنا نہیں آتا تھا تو بچھو میں بنا دوں گا تو بنا دیا اور ابتدادی شروع ہوئی بدن و سوائن و یغوس و یعوک و نصرہ اور اسی طرح آخر میں قوم نے صدن و سمدن و سمودن و دہرہ یا ظہرہ یہ سارے بدیوں تھے شیطان نے بنوائے تھے تو اصل عبادت تو شیطان کی ہوئی بدت تو ایک ظاہری بات ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کا پر حمد یا ابتی کہتے ہیں کہ اپنا جان مجھے در ہے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رب کا عذاب نہ پکڑ لیا اور اگر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا اور تم اسی عذاب میں برباد ہو گئے تو تم شیطان کے دوست میں جائے میں نے کتنی کھولی باتیں توہید سمجھ دماتی ہے میرے بھائی جب تم اپنے عقیدے کو چھلن کھولی بات اگر تم نرم اور تھوڑی گرم اور مدہن ترم اس میں ذرا گول مول اور جناب اس کے بعد ذرا میٹھا لگا کے کنیم یہ نہیں ہے سیدھی بات عقیدے میں بات نہیں اور جب تک آپ سیدھی بات نہیں کرے یہ عقیدہ کبھی سمجھ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے دوست بلکہ اہلِ علم علماء ہم نے دیکھے ہیں کہ تیس تیس سال تک لوگ ان کے پیچھے نواز پڑھتے رہے لیکن عقیدہ نہیں بتایا کسی کا وجہ کہ عقیدہ بھی آمی نہیں کیا کبھی فضائل پر تقریح کر دی کبھی دروش شریف کی فدیلت کبھی رمضان شریف کی فدیلت کبھی مکہ شریف کی فدیلت کبھی بدینہ شریف کی فدیلت کبھی سیدنا صدیق کی فدیلت اس پہ کون کھٹا ہے وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حضور بصیحی فرما دے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فدیلت حضرت راہین علیہ السلام کی فدیلت حضرت اسماعید علیہ السلام کی فدیلت بلکہ ان پیغمبروں کے نام پہ کچھ اُس شریف بھی رکھ دیتے ہیں ان پیغمبروں کا ملاز منانا بھی شروع فرما دے سالے مقیب والے صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا تو ہوا تب جب کہا گیا ایوہ القافرون لا عبد بات تو تب ہوئی کہ جب اللہ کا نبی صباب کھڑا ہو کے کہے یا معشر قریش یا معشر بنی حاشم یا معشر فلان قولو لا الہ اسی لیے دنیتا کہ پھر پورے آسمان اور زمین میں حلچل بچ گئی یعنی انسان تو انسان جنوں میں حلچل بچ گئی وجہ کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے قریب لٹا ہوا تھا کہ میں ایک بدھ کے اندر سے عوال آتے ہوئے سنی کہ یا نجیح رجل فصیح یقول لا الہ ادناللہ کہ وہ کسی کو پکا دائے گا نجیح ایک بندہ کہنا ہوا ہے مڑی فساد والا تو سارے کافر در کے مارے بھاگے یہ بطو سے کیسی آواز آ رہی ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں نہیں بھاگا میں نہیں درہبن کر رہی میں ہی پیٹھوں گا اور بیٹھ کے تجھے اندازہ ہوا بات دے کہ جن سے آواز دینے والے کہ اللہ کے نبی نے جب نالے توحید بلند کیا دنیا ہے ہوتے اتنی یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جب گھبراتے ہیں نجی کہ میں جب یہ سچی بات کہوں گا تو یہ میرے دوستیں نراض ہو جائیں گے بس جب یہ خوف ہونا جب انہیں پھر مسئلہ نہیں تھا بھئی اللہ کے نبی سے نراض ہو گئے تو ہماری کیا ہے اللہ کے نبی سے مکہ والے خوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیوں کرنی کو صحابہ کو حبشہ کیوں یا نہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائمیں پتھر کیوں برداز کرنے پر اگر لوگ حضور پہ خوش نہیں ہو سکے تو مولوی پہ کیسے خوش ہو سکتے بلکہ جیسے مولوی پہ لوگ خوش ہو جائیں سمجھ لوگے بلکل جھوٹا دیں حد کی پیشانتی یہی ہے کہ کچھ راضی ہوں گے کچھ نراض ہوں گے کچھ وہاں بھی کہیں گے کچھ گالیاں دیں گے کچھ کہیں گے گستا کے رسول ہیں کچھ کہیں گے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے جب یہ باتیں ہوں تو سمجھو گے یہ بات جو ہے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کھن کے بعد اچھا آخر باپ ہے اس کو اپنے باپ ہونے کا بھی دوزور ہے کہتے کہا لآراغم انتا ان آلیہتی یا ابراہیم کہتے ابراہیم علیہ السلام تم تو میرے آلیہ سے تم تو میرے خداوں سے بیدار ہوگی تمہیں تو بیر ہوگی ہے میرے خداوں کے ساتھ حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آذر نے وہ بت بناتے بھی تھے یعنی سند تراج بھی تھے اور بت فروش بھی تھے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ بڑا تینٹی میں نے بنایا ہے اس کو باوار میں جاں کے بیٹھا خدا بکتا ہے جب اللہ عقل چھین گے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو بکنے والا ہو وہ بھی خدا ہو سکتا ہے بھئی وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے اچھا تمہیں ہمیں آج تک یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ بھی مزارات پر جو مجاور بن کے سجانے بن کے بیٹھے ہیں وہ سارے نظروں پر گزارہ کر رہے ہیں ان کو اپنے باپ جادہ کیوں نہیں اتنی دے رہے تھے کہ ہم سے نظر لینے کے محتاج ہی نہ رہیں وہ نہیں مانتے اپنے باپ جادہ سے دو دو روپے کے محتاج ہیں کہ ہم جا کے سلام کریں اور نظرانیں چڑھیں اور ہمارے نظرانوں سے ان کی زندگی گزر رہی ہے کسی مرید نے زمین دے دی کسی نے جہداد دے دی کسی نے پیسہ دے دیا کسی نے مکان دے دیا وہ پیر بنے ہوئے ان کی پیری چمک رہی ہے ماشاءاللہ وہ یہ لوگ اتنا بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ بابا اگر ان پیروں میں دینے کی بات ہے تو کم از کم اپنے اولادوں کو تو دیتے ہماری جان چھٹ رہے ہیں کم سے ہم سے تو جگہ چکت قدم ہو جائے لیکن اس لئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باب سے دے دیا اور مفسرین نے کتب سابقہ میں لکھا ہے کہ جب باب سے اونڈ ہو گئے تو ایک رسی ڈھونڈی رسی ڈھونڈ کے اس بت کے پاؤں میں بادی اور باؤں کے رسید کے لئے چلے کہ میرے باپ کا رب بکر آئے کوئی ہے لینے والا اب اس طرح کون لے گا جی بابا آگے کیا گوانے کسی نے نہیں لیا کمالیں میرے بنے ہوئے بتوں کو لوگ انتدار کرتے ہیں میں تو ساری بدار پھروا کے لے میں نے تو گلی گلی پھرایا ہے تمہارے خدا اور تم تو بدہ نہیں اٹھا کے پھر آؤں گے اس بچارے کو کبھی زمین بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی میں نے اس کو باگے با مٹی میں ماشاءاللہ پھروایا تو اب سمجھ آئی آدھر کو بات کہ اچھا تو نہیں بکارے تو تو گھتیرتا رات کون لے تو اس لئے ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ اس بات سے چھوڑ دو توحید کا نعرہ چھوڑ دو میرے خدا کی مخالفت بعض علماء نے کہا کہ قولا کہ پھر میں تمہیں گاری کی باظ علماء نے کہا کہ نہیں میں تک تک مار مار کے تمہیں مار دوں آؤ چھوڑو کیا تمہیں میرے خدا ہم کے خلاب ایک بہت کھڑکا تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام بات سن رہے ہیں لیکن وہ آذر کی بات تھی یہ پہہمدر کا جگہ اور قرآن مجیب یہ فرماتا ہے کہ ساری قوم ساری قوم کو بتا چلا کہ بات سے بھی ہونا اب قوم آگئی قوم سے بھی ہونا قوم کو بھی آپ نے یہی کہا کس تعلق اتعبدون ما تنتہون ان کو تم نے خدا بنا رکھا جو اپنے ہاتھ اسے بنا دے وہ کیا کر رہے ہیں تو انہیں کیا کیا انہیں کہا ہم نے تو اپنے باپ دادے کو اسی طریقے میں پھایا اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پرگرام بڑھنا ہے اس کا تقریر اسے ان کو پیدا ہوتا رات دن ان کو دعوت دی ہے دلائل دی ہیں موجزات دکھتائے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی اثر دی ہوتا اب یہ ہے کہ ایک آخری فیصلہ کریں کہ سب ماری جائے ان کے خدا پر جب قوم کے ساتھ منادرہ ہوا تو اللہ کا قرآن دوسرے مقام میں پر تل اللہ اکید دن اصنام باعد ان تول مدبرین حضرت رائی علیہ السلام نے کہا مجھے بھی خدا کی قسم ہے میں بھی تمہارے خدا وں کو سمجھوں گا میں بھی کوئی ہلا کروں گا جب تم نہیں ہوگی نا میں تم خدا وں سے بات پر بات علماء نے فرما ہے یعنی یہ دل میں کہا کوئی نمبر میں کھل کے بات بلک کھل کے تل اللہ لأقید ناس نام کم یہ تمہارے بط یہ تمہارے آلہ عقید قید قید کا معنی یعنی دشمن کو ایسے طریقے سے نقصان پہنچاؤ کہ اس کو پتا نہ چلے انہیں کہا جل دن تم جاؤ تو زینہ نہیں ہوگی نا اچھا ان کو یقین تھا کہ ہمارے خدا ہیں ان کو کون حد لگا سکتا تو ایک دن ان کی سال میں عید ہوتی تھی وہ باقیدہ بڑی ان کا میلے رونک بڑی بڑا شوف ہوتا تھا ان کو عید کا اور اس میں سارے بابل والے نکل جاتے تھے اور میدانوں میں جا کے اپنی عید بناتے تھے وہ عید کا موقع جب آیا تو قوم کے جو بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انہیں کہا آپ کا ہمارا مذہب کا جھڑا تو ہم ہیں تو آخر ایک شہر کے رہنے والے اور عید کا موقع ہماری خوشی میں بھی تم شریک ہوا کرے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا آپ نے یوں غور کیا فنظر نظرت فن لجوم فقال انی سفی دیکھا انہیں کہا بھئی میں نے دیکھا ہے غور کے آئے ستاروں میں ستارہ گردش میں آرہ ہے اور میں بیمار وں نہیں تو عید میں کیسے جاؤں اسی لیے بعض رواں کہتے ہیں کہ تین قضی بات ہیں چونکہ بخاری شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تلات تین جوٹ جو ہیں بولے لیکن یاد رکھیں یہ بظاہر جوٹ نہیں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس بات پہ ڈرے کہ قیامت والے دن جب سارے لوگ آئیں گے سیدنا ابراہیم الخلید کی حضور وہ یہی جواب دیں گے میں نے تین بواہ کے برای بات تھی میں ڈر رہا ہوں کہیں اللہ مجھے پوچھ نہ لے اور حضور نے بھی اس کو لفظ قذب کہا ہے لیکن یہ صورت قذب ہے حقیقت قذب نہیں ہے لیکن شان جو بڑا ہے وہاں چاہے کوئی بات صورت بھی ہوتے لڑتے ہیں حالانکہ مقصد تو صرف ان کا یہ تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں شرک پہ ضرب لگا ہوں تو اس میں جوٹ کی کونسی بات تھی لیکن پھر بھی آپ نے یعنی شان نبوت کے بھی بظاہرزوں میں بیمار نہیں نظر آ رہا اور میں ستاروں کو بھی نہیں دیکھ رہا نہ میں ستاروں کو مانتا ہوں پھر میں یہ بات کہ رہا ہوں صرف ان کو اعتماد دلانے کے لیے اور باز ربا نے کہا کہ اس وقت ابراہیم سچے تھے اس سے بڑی بیماری ہے کہ ان کے سامنے کفر ہو شرک اللہ کے نبی کا دل جلتا اب جناب یہ ہوا کہ قوم جو تھی ساری کی ساری میلے پہ چلی گئی ابراہیم علیہ نے تسلی کر لی کہ اب بھی میلے پہ گیا ہے اور خاندان کی میلے پہ گیا ہے اور لوگ سارے میلے پہ اس میں جب سیدنا ابراہیم پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بھٹو کی کھتاریں لگی ہوئی ہیں اور سامنے جناب مٹھائیاں اور پھل اور پھروٹ اور کھانے اب ابراہیم علیہ السلام جب قریب گئے ان بھٹو کی فرمائے کیوں نہیں کہتے اندھے ہوگیا اتنا کھانا جو رکھا ہوا ہے بھئی اتنی قیمتی جیزیں ہیں اور آپ کے ماننے والوں نے بنا کے رکھی ہیں کیوں نہیں کہتے وہ کیا کھانے ابراہیم علیہ السلام غصے میں جب آئے تو بس جناب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھایا وقدوم اٹھایا وقد لڑا اور اس کے بعد جناب شروع ہوئے مارنے کے لئے کسی کا ناک نہیں کسی کی گردن نہیں کسی کی ٹانگ نہیں سب کو قرآن کہتے وَجَعْ لَهُمْ جُزْعَاظًا ٹُکْڑے ٹُکْڑے اِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ مگر جو ان کا سب سے بڑا بُتْحَا سب سے بڑا ان کا خدا بنا ہوا تھا اس کو نہیں چھیڑا اور اس کے کندے پہ کلان رکھ حضرت ورحیم اللہ سب قائد ہو اب جناہ میلے سے قوم جب واپس آئی خوشکیاں منا کے پکنے کر کے اپنے مجرے شجرے کنسے کے بعد جب آئے کہ چلو بھئی آپ مندر میں جائیں اپنے خداوں کے آگے بھی تو جا کے اپنے شکر کریں وہ جا کے زیارت کریں اور وہ جو کھانا رکھ کے گئے تھے وہ بھی اٹھائے تھا کہ ہم نے کھانا ہے برکت کے لئے وہاں جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان سے کہ وہاں تو سب کے ٹکڑے ٹکڑے وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں اب جناب سب کھانا ہو گئے ادھر آؤ بھئی ادھر آؤ دیکھ رہا کھانا ہی حد ہو گئی ہمارے خدا کے ساتھ یعنی تمہارے عقل پہ تمہیں حد نہیں ہو گئی کہ تم نے دیکھ لیا ہے جن کو خدا سمجھ وہ ٹوٹے ہوئے اس نے توڑنے اندازہ کہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ آرہا کے ساتھ یہ بھی نہیں کہتے ہیں سنا میں یہ بھی نہیں کہتے ہیں بھوٹوں کے ساتھ نہیں آرہا دینہ اور وہ بڑا ظالم ہے کہ ہمارے خدا ہم کے ساتھ یہ کر گئے قَالُوا سمِعْنَا فَتَئِن يَذْكُرُهُم يُقَالُ لَهُ اب جناب قوم کہنے لگی کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے وہ ان کے بارے میں کہنی رہا تھا اس نے سنا نہیں تھا کہتا تھا میں ان کو ٹکروں گا علوم ہوتا ہے وہی ٹکر گیا ہمارے خدا وہ ابراہیم سمِعْنَا فَتِن يَذْكُرُهُم ان کے بارے میں بات کرتا تھا نا علوم ہوتا وہی ہے قَالُوا اب قوم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑو اور سارے عوام کی عدالت میں عوامی عدالت میں خڑت تاکہ پتہ جنے ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا ہے اور سب لوگ گباہ ہو جائیں اور پھر ہم بادشاہ کے پاس باقت اب جناب سارے کے سارے عاد ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور اندازہ کریں کہ ایک اکیرہ ابراہیم کوئی اس وقت زمین پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یعنی وقت کی مقتدرہ قوتیں بھی دشمن ہیں قوم بھی دشمن ہیں باپ بھی دشمن ہیں ماں بھی دشمن ہیں اکیلا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں لیکن اللہ کے ماننے والا جو ہیں اس کو کبھی خوف نہیں آتا اسی لئے اقبال نے کہا تھا آئین جماں مردا حق گوئی و بیباقی آئین جماں مردا حق گوئی و بیباقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی کہ جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں ان کو بلدنی کا کیا دلک ہے انہوں نے تو حق کہنا ہے جہاں بھی ہو دشمن کے سامنے بھی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہا کے کیا کہتے ہیں ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کیا تو نے ہمارے خداوں کے ساتھ ایسا کیا ہے تم نے یہ کیا کہ ہمارے خداوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپ نے جواب دیا فسألو ہم ان کانو ینت کون آپ نے فرما مجھ سے کیوں پوچھتے ہو وہ جو بڑا خدا ہے اس نے یہ سارا کام کیا ہے جا کے دیکھو تاکیق کرو پوچھو اصل بل یہاں کیا ہے تم آگے کھانا رکھتے چھوٹے چھوٹے سارے کھا جاتے دیکھ حصہ آگیا بڑھے قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هَذَا فَاسْأَلُوهُم اِن کَانُو يَنطِقُونَ پوچھو ان سے جو مرے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کیسے نہیں مارا میں نے مارا کیسے نہیں مارا فَرَجَعُوا الیٰ اِلَى اَنفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَأُولَاء يَنطِقُونَ عَلَمُونَ اب جناب سکھ بات تو ٹھیک ہے ہم جب اندر گئے تو وہی بڑا بتو کھڑا ہے اس کو تو کوئی چھوٹ نہیں لگی اور پھر وہ جو کلھاڑا ہے جس سے توڑا گیا وہ بھی اسی کے کندے پہ تھا بات کچھ لگتی ہے افرائیم علیہ السلام کی ملوم ہوتا ہے کہ اسی کو کھوکسہ کھوکسہ آگیا کھڑھائی 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 پھر آپس میں جناب سر سر نیچے کر کے بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں جب آدمی کے پاس بات کہنے کی طاقت نہ ہو تو آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا پھر تو سر نیچے کر کے بیٹھتا ہے تو سر نیچے کر کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہنا کہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام خوال کی بات کرتے بھئی کچھ تو مہربانی کرو کچھ تو تم سوچو یہ بھلا بولتی یہ تو پتنے پتھر کے بنے ہوئے ہم نے ان کو اپنے آگ سے بنے آئے بولنے والے تھوڑے ہیں ہم تو ان کو دھوپ میں کھڑا کرتے ہیں سائے میں نہیں جا سکتے سائے میں کھڑا کرتے ہیں دھوپ میں نہیں جا سکتے ہم تو یہ تو نہیں بولتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم نے یہ بات اسی لیے تو کی اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ قوم کو اس ٹارگٹ پہ لے آیا جہاں نشانہ لگا جہاں ضرب لگانی ہے اب جب انہوں نے اعتراف کیا تو غصے فرمائے اُفِل لَكُم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَحْقِلُونَ مسلمی آگے فرمائے حیفہ تم پر اور تمہارے ان آرہاں پر بھی جن کو تم خدا کے بعد عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم نے معبود بنائے کیا تمہارے پاس عقل ختم ہو گئی بلکل تم دیوالیہ ہو گئے تم یتیم ہو عقل سے تم پاگل ہو گئے ہو سارے کہ جو اتنا نہیں بتا سکتے کہ جی ہمیں کیسے نے مارا ہے جو اتنا بھی نہ بتا سکتے جو اپنے بارے میں یہ بھی خبر نہ دے سکے جی مجھے کیسے نے مارا ہے تو وہ خدا کیسے بن گیا الہاں کیسے بن گیا تمہارا سفرشی کیسے بن گیا اب ان کے پاس تو جواب کوئی نہیں تھا قوم بھی محاورے میں ہار گئی اور اس کے بعد جناب انہوں نے مشرع کیا کہ اب حل کوئی نہیں ہے اب ایک حل ہے کہ بھئی ہماری اتنی برادری ہے قوم ہے طاقت ہے بادشاہ ہے تو پھر حل یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے اور قتل کر دیا جائے لیکن اگر ہم خود قتل کریں گے تو پھر تو بات بڑھ جائے گی اس لیے بہتر ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ہم بادشاہ وقت کے پاس لے جائیں اور بادشاہ بھی تو ہمارے مذہب پہ ہیں وہ بھی تو بطپرست ہے تو لہٰذا اس نے فیصلہ کرا کر فیصلہ کیا جائے لیکن فیصلہ بارا اور ان سے یہی کرایا جائے کہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلائے اب ساری قوم جمعہ ہو کے مشرعہ کیا کرتی ہے کہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو آگ میں اور اپنے خداوں کی بدد کرو بھئے خدا لوگوں کی بدد کرتا ہے تم خداوں کی بدد کرتا ہے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اللہ دبارک و تعالی آقل چھین لیتا ہے تو لوگوں کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ تم خدا کی بدد کرو کہنے لگتی اب انہوں نے جناب روایات میں ہے ایک روایت میں تو یہ ہے کہ بھئی قوم نے فیصلہ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں قوم نہیں بلکہ اس وقت جو بادشاہ تھا بابل میں وہ نمرود اور یہ یاد رکھیں کہ چار دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً معظم ارجائے ارض پہ حکومت دی یعنی اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ اکثر زمین کے حصے پہ جنہوں نے حقومت دی معظم ارجائے ارض اور ان چار میں سے دو جو ہیں وہ اسلام مسلمان تھے اور دو جو ہیں وہ کافر کافروں میں ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نہ سکتا جس نے بہت بڑی اقل اور اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور سرکار دو عالم کو بھی پورے عالم پر اتنی بڑے حصہ زمین پر اقتدال عطا فرمایا ہے تو یہ نمرود جو ہے یہ بھی بڑا سرکش بڑا جبار اور بڑا کہار تھا لیکن بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس کے ساتھ جو واسطہ ہے جو سابقہ ہے وہ بعد میں پڑا ہے ابراہیم علیہ السلام پہلے قوم نے فیصلہ کر دیا قوم کا فیصلہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بس جلا دیتے ہیں کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں ایک حضیرہ بناتے ہیں بڑی جگہ بناتے ہیں اور وہاں آگ جلائیں گے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیں تو انہوں نے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک میل کے علاقے میں تقریباً بہت بڑا ایک زخیرہ بنایا ایک جگہ بنائی پتھر توڑ توڑ کے دیوانے بنائی اور بڑا چہاریواری دینے کے بعد وہ جب تیار ہو گئی جگہ اب سب نے جناب حکم دیا کہ وہ جتنی لکھنیاں دیا کے سکتا ہے لکھنی دیا ہوتا لوگ اونٹوں پر گدوں پر سروں پر لکھنیاں لا رہے ہیں اور بھر رہے ہیں اور بھر رہے ہیں اور جب این وہ لکھنیوں سے بھر گیا اس کے بعد پھر اس کو آگ دا اب جب آگ لگی تو وہ تو ایک عظیم آتش پشاہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لائے گیا اور آپ کے بدن پر بعد روایات مبارک میں یہ بھی ہے کہ حضرت کا لباس بھی ہوتا ہے اسی لئے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے لباس جنت جو ہے وہ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ و قبل کا آپ سے بھی پہلے فرمایا کہ ہاں کیونکہ کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام پہلا پیغمبر ہے جو اللہ کے راستے میں جس کے کپڑے کتارے تو اللہ دبارہ و تعالیٰ ان کو وہ بدنا دیں گے اور قیامت والے دن سب سے پہلے انہیں لباس پہ اور آپ کے ہاتھوں کو بھی رسیوں سے بانا گیا اور ایک منجنیک لائی گئی منجنیک بناتے تھے کہ اس میں پتھر رکھ کے دور سے مارتے تھے کلے کے دروازوں کو توڑنے کے لیے دیوانوں کو توڑنے کے لیے کیونکہ وہ آگ اتنی بلند تھی نا کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو پکڑ کے اندر ڈالنے کا ان جائے اس لیے منجنیک میں بٹھا دیا اللہ دبارہ و تعالیٰ کا فرشتہ ملک صحاب جو ہے بادلوں پر جس کی نفتی اس نے عرض کیا کہ مولا ہے قریب تیرہ خلیل ہے اور تیرے نام پہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے مہربانی کرو مجھے حکم دے دو ابھی بادل پر سا دے دیں آگ خطر اللہ نے فرمایا جاؤ خلیل کی مدد کر سکتے کرو فرشتہ آیا اور اس نے آگے عرض کیا کہ یا ابراہیم میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے بھی مجھے اجازتیں دیئے میں اللہ کی اجازت کے بغیر تو آ نہیں سکتا اگر آپ شاہے کو فرمایا اممہ علیہ کا فرحہ ہاتھ ہے تبی کوئی آپ کی کوئی ضرورت نہیں جاؤ اپنا کام کرو آپ نے پاتل انشاطوں پہ رہا وہ مجھے نہیں بتا حتیٰ کے روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہیں کہا کہ ابراہیم الخلیل مہربانی کریں مجھے بتائیں حکم نے فرمایا تیرے پاتھ مجھے کوئی کام نہیں کوئی غرض نہیں یہ ہے مقام کہ ساری دنیا اللہ کے فرشتے ہیں زندہ موجود ہیں اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں لیکن اللہ کا نبی غیر سے مدد دینا نہیں چاہتا اب جناب جب جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کا خلیل تو پھر اپنے وہ بھی اپنے محبت میں ہیں تو انہیں کہا کہ اچھا چپ کر کے جو اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ابھی تمہیں آگ میں ڈال دیں گے چلو خدا کو تو پکارو اللہ سے تو مانگو وہ تو منا نہیں ابراہیم علیہ السلام کتابوں میں آتا ہے کہ مسکرائے اور فرمایا خریب جبرائیل یہ جو کچھ ہو رہا ہے آگ جلائی جا رہی ہے مجھے ڈالا جا رہا ہے یہ اللہ جانتے ہیں یا اللہ کو کہنے کی ضرورت ہے انہیں کہا اللہ جانتے ہیں انہیں کہا جانتے ہیں تو پھر کہنے کیا ضرورت ہے اگر وہ ہمیں جلانے پہ راضی ہیں تو ہمیں جلنے پہ راضی ہیں اگر ہمارے جلنے پہ اللہ راضی ہے خوش ہے ہم بھی تو جلنے کے لئے تیار رہے ہیں تو صرف ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جو حضور صلی اللہ سے نے فرمایا ہے بس مجھے میں نے اللہ کا اور یہی وہ کلمہ ہے جو جنگ اہد میں صحابہ نے کہا یہی وہ کلمہ ہے جو سیدہ آئیشہ نے کہا یہی وہ کلمہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی زبان سے نکلا اس لئے علماء نے اس پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں حضور اللہ و نعم الوکیم کے فضائد اب انہوں نے جناب انجینی کے لئے بٹھایا اور انجینی کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود مبارک جو ہے آگ سے نکریب پہنچا حکم آگ اللہ یا نارکونی بردن وسلاماً علیہ ابراہیم اللہ نے حکم دیا کہ آگ چھنڈی ہو جا اور حضرت ابنہ بعض فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سلاماً نہ فرماتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ کی تکلیب پہنچتی فرمائے بردن وسلاماً علیہ ابراہیم مفسرین نے لکھائے کہ اس آگ نے صرف ان رسیوں کو تو جلا دیا جو رسیاں بندی ہوئی تھی لیکن آپ کے بدن کو نہیں چھوا جنت کے لباس آگئے جنت کے کھانے آگئے ابراہیم نے اسلام اندر بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں علماء نے لکھائے کہ آذر آخر بات ہے آخر بات ہے جائے کافر ہو ماں ہیں باہر کھڑے آپ قوم کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں دکھ ہے لیکن حیران کھڑے ہیں اللہ دبارک و تعالی نے حکم دیا ملائکہ کو پیس آگ کے اندر پیدا کر دو پردہ ہٹا دو دیکھنے تو آذر کو اپنے بیٹے کا حال دیکھ لے کہ ابراہیم کے سال میں بیٹے ہیں جب ان کی نظر پڑی تو کہتے ہیں کہتے ہیں بیٹا ابراہیم رب تو تیرا ہے ہم تو ایسے بطوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اصل رب تو بھائی تیرا رب ہے دبان سے مجبوراً نکل اور اس کے بعد اب آگ جناب ہے اور حضرت ابراہیم فرماتی ہیں کہ سب سے میرے بہترین لذت میں جو دن گزرے وہ تھے جب میں میراج میں تھا یہ میراج تھا ان کا آگ کیا تھا فرماتی ہیں وہ راحت و انعام کے دن تھے اللہ پاک نے اس کے بعد انتظام فرمایا اور یہ بھی حریص میں ہے کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی تو چھوٹے چھوٹے پرندے بھی آگ پانی چونچ سے ڈالتے کہ آگ بجھ جائے اللہ اللہ زرہ یہ جسی آپ کبلی کہتے ہیں یہ جو ہے یہ پھونک مارتی تھی کہ آگ جائے اس کیلئے یہ حکم ہے کہ اس کو مارا جائے کہ اس نے اپنی عدارت کا اظہار کیا تھا بخاری شریف میں یہ حدیث مبارک موجود ہے اور جناب اس کے بعد اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ کئی دن تک دعا با آگ ہے نا جل جائے چھنڈی ہو جائے راستہ بنے اور لوگ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ندر آ رہے ہیں لیکن یہ تو اندر جا نہیں سکتے آگ ہیں اور جب آگ چھنڈی ہو گئے انسان خوٹ کے بار آگے السلام علیکم کیا کہتے ہیں ان نے کہا کہ جب ہم نے اتنا زور لگا لیا تو اس کے باوجود بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے تو اب کیا کہنے تو اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ جو ہے نمی روح سے پڑتا ہے زندگی تو باقی انشاءاللہ وما علیہ الرائدن بلاب